میرے عزیزو قادر خدا کے آگے ہم جھکتے ہیں اسے سجدہ کرتے ہیں اور خدا کرے کہ ہم اسی طرح اپنے قادر خدا کے آگے جھکتے رہیں اور ہمیشہ اسے اپنا خداوند مانتے ہوئے اس کے آگے جھکیوں سے سجدہ کریں اور اس کی بیشمار نعمتوں کو حاصل کرتے رہیں آمین آئیے آج ایک بار پھر میرے ساتھ دیکھئے مکاشفہ کے کتاب اس کا بائیس وان باب اس کے چوتھی اور پانچویں آیت اس میں کچھ یوں لکھا ہے دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتوں پر لکھا ہوا ہوگا اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنے کے محتاج نہ ہوں گے کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبداللہ باد بادشاہی کریں گے آمین میرے عزیزو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں اس کی عبادت کریں گے وہ اس کا مو دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتوں پر لکھا ہوا ہوگا بڑی ہی غور طلب اور سوچنے کی بات ہے آج ہمارے ماتوں پر کس کا نام لکھا ہوگا جب ہم مسیحی کہلاتے ہیں تو ہمارے کام ایک مسیحی کی طرح ہے ہمارے ماتھے پر خداوند خدا کا نام ہے میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا جو ہے وہ دل کو نہیں دیکھتی بلکہ وہ ظاہری طور پر ہمیں دیکھتی ظاہری طور پر ہم کیسے نظر آتے ہیں جب ہم خداوند کے لوگ کہلاتے ہیں اس کے نام کی چھاپ ببتسمے کی صورت میں ہم نے لے رکھی ہے ہم مسیحی ہیں تو کیا ظاہری طور پر بھی ہمیں دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مسیحی ہے یہ کرسچن ہے اس کی گفتگو سے اس کے پہناوے سے اس کی بات چیت سے اس کے چال چلن سے نظر آتا ہے کہ ہاں یہ خداوند یسو کے ماننے والے لوگ ہیں سوچنے کی بات ہے آج ہم نے اپنے ہاتھوں پہ یا اپنے ماتھوں پہ کس کی چھاپ لے رکھی ہے ظاہری طور پر کیا بہت سارے ٹیٹوز بنا کر کیا بہت سارے ایسے فیشن کر کے ہم اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا شاہتے ہیں کہ ہم خداوند کے نہیں کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگ پہلے آپ کو ظاہری طور پر دیکھتے ہیں پہلی نظر میں جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے ہو تب ہی وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کیسے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ پہناوے سے کیا فرق پڑتا ہے ہم کچھ بھی کھائیں ہم کچھ بھی پہنیں ہم کچھ بھی پیئیں ہماری نجات پر کوئی اثر نہیں بڑھتا ہو سکتا ہے آپ ایمان کے طور پر اتنے مضبوط ہوں کہ کوئی اثر نہ پڑے لیکن ہمیں کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بھی نہیں ملنا کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کم ایمان والے ہوتے ہیں ہم ان کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بڑھیں کئی بار وہ ہماری آداد ہماری حرکات ہمارے پہناوے کو ہماری باتچیت کو دیکھ کر خدا مند سے دور چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں خدا کے لوگ ہم ایسے توقع نہیں کر سکتے تھے کہ خدا کے لوگ ایسے ہوتے ہیں تو میرے عزیزو اگر ہم پہ خدا مند کی چھاپ ہے ہم اس کے لوگ کہلاتے ہیں تو پھر ہمیں ہر ایک چیز سے یہ پروف کرنا پڑے گا کہ ہم خدا کے لوگ ہیں کلام میں لکھیا کہ خدا تھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا کہ ہم ہر ایک بات کو ہلکا لیں ہر ایک بات کو تھٹھوں میں اڑائیں کہ نہیں جی دیکھیں ہم تو خدا کے لوگ ہیں ہم تو بس خدا کے پاس آ جاتے ہیں بس ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہم چاہے کچھ بھی کریں کیسے بھی کیوں نہ ہوں ہمارا خدا مند بڑا رحیم ہے وہ ہمیں معاف کرتا ہے ٹھیک ہے جی مان لیا خدا مند بڑا رحیم اور کریم ہے اور وہ معاف کرتا ہے وہ تو میں سوچ لیوں کہ اتنی اپنے دل میں وسط رکھتا ہے اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کو ناپ اور تول نہیں سکتے کیونکہ جیسے آسمان انچا ہے اس سے بھی بڑھ کر خدا مند کی وسط ہے اور جیسے سمندر کی گہرائی کو ہم نہیں ناپ سکتے اس طرح ہم خدا مند کی وسط کو نہیں ناپ سکتے اس کے پیار کی وسط کو نہیں ناپ سکتے ہم خدا مند کو نہیں ناپ سکتے وہ کتنا لمبا کتنا چوڑا یا کتنا بڑا ہے کتنا بڑا ہے ہم بالکل نہیں سوچ سکتے نہ ناپ سکتے ہیں کیونکہ ہماری سوچوں ہمارے خیالوں سے بڑھ کر ہے ہمارا خدا ہماری سوچ میں بھی نہیں ہم سوچ ہی نہیں سکتے کیونکہ جہاں پہ ہماری سوچ کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے خدا کی سوچ شروع ہوتی تو بے شک وہ تو بڑا رحیم ہے لیکن جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں کے بھی کچھ اصول اور کچھ قائدے ہیں کیونکہ اگر ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹی اور بیٹیاں ہیں تو پھر ویسے ہی ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ہاں واقعی ہی ہم خدا کے بیٹی اور بیٹی ہیں مجھے بڑی خوبصورت ایک بات یاد آ رہی ہے سادو سندر سنگھ کے حوالے سے کہ جب وہ اپنے اس چوگے میں گاؤں گاؤں اور شہر شہر پھرا کرتے تھے تو بچے ان کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یسو مسیح آ رہا ہے یسو آ رہا ہے آج ہمارے پہناوے کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسو کی شبیبے ہیں یہ یہ یسو کی طرح لگ رہے ہیں ہمیں یسو تو نہیں کوئی کہہ سکتا نہ ہم ایسے ہیں خدا نہ کریں لیکن ہم اس جیسے بننے کی کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے پالو سرسل کہتا ہے کہ میں خدا کی معنی ڈھلتا جاتا اور میری یہ عارض ہے کہ تم میری معنی دونے میرے عزیز اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ دکھائی دیں لوگ دور سے ہی دیکھ کر ہمیں کہیں کہ یہ خدا کے ماننے والے تو میری عزیز بہنوں اور بیٹے اور بیٹی اور بھائیوں ہمیں اپنے پہناوے کو اپنے ظاہری رکھ رکھو کو بھی ایسا رکھنا ہے کہ ہم خدا کے لوگ گہلائے جائیں اور پیس جانے جائیں ہمارے ظاہری لکھ سے ہی لوگ ہمیں جانے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں نہ کہ ہمارے پہناوے کو دیکھ لوگ آنکھیں پھیر لیں اور ناک مو چڑھائیں کہ یہ کیا ہے جب پلپٹ پہ آتی ہے یا آتا ہے اور اس کے کول اور فیل میں تضاد ہے اس کے کول اور فیل میں ہی فرق ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ہم خدا مند سے پیار کرتے ہیں خدا مند کے لوگ ہیں اس کے لہو کی چھاپ ہمارے ماتھوں پہ ہے تو پھر میرے عزیزو ہم اس چھاپ پر غور کرتے رہیں کہ ہمارے ہاتھوں اور ماتھوں پر اس کا نام نقش ہے تو ظاہری طور پر بھی جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں وہ پہلی نظر میں ہمیں دیکھ کر پکار اٹھیں کہ یہ خدا مند کے لوگ ہیں آمین خدا مند ایسا کرنے کی ہمیں توفیق دے موسیقی موسیقی